And such is the grandeur of dooms is the last paragraph of the poem جس میں وہ مہتہ بتاتا ہے، ویبھا بتاتا ہے، امورٹیلیٹی کی بات کرتا ہے پرکرٹی کے انتھ روپ، پرکرٹی کے فوارے ہونے کی بات کرتا ہے ایک فوارہ ہے پرکرٹی جہاں سے بس سندر تا، امرج جیسے نکل رہی ہے And such is the grandeur of dooms we have imagined for the mighty dead All lovely tales that we have heard or read An endless fountain of immortal drink Endless مطلب Anant جس کا کوئی انت نہ ہو Pouring on to us from heaven's brink سورگ کے کنارے سے کہیں سے مانو امرت کی دھارہ ستت روپ سے ہم پر گرائی جاری ہو اس کا میننگ کیا ہوا سندرتا ستت روپ سے جہاں ودیمان ہے امر ہے انت ہے Coming to the difficult words here Sprout I have told you Bone you know Daffodil flower I have told you Green word مطلب ہرے بھرے پودے Rills مطلب چھوٹی چھوٹی جو ساریتہ ہوتی ہے جسے ہم ساریتہ بولتے ہیں پانی کا چھوٹا چھوٹا جھرنا جسے بول دیں جو ندیوں سے نکل کر بڑے شانت طریقے سے جو بہتا رہتا ہے اس میں پانی جیسے کا تیج بہاؤ نہیں رہتا Covert مطلب کیا ہوتا Covert مطلب جھاڑیوں کا آشرے یہ کس سمبن میں یوز کیا ہے آتھر نے شیفز کے لیے جو جھاڑیوں کا آشرے مل جاتا ہے سپراؤٹنگ old and young trees جھاڑیوں کا آشرے Break مطلب جھاڑیاں ہوتا ہے جنگلی جھاڑیاں کانٹے دار جھاڑیاں Rich مطلب کیا ہوا Yes یہاں پر دیکھئے Rich شبد کا جو اپیوگ ہوا ہے That is a very different meaning Rich مطلب دھنی ہوتا ہے اور Rich کا ایک دوسرا جو یہاں ہے وہاں ہے شاندار He has done He is very rich in knowledge اس کا مطلب اس کے پاس گیان کا دھن ہے Your book is very rich in difficult words تمہاری کتاب جو ہے کٹھن شبدوں سے بھری ہوئی ہے لدی ہوئی ہے He has a very rich personality مطلب بڑا شاندار ویقتتو ہے Rich personality شاندار ویقتتو ہے sprinkling یعنی پھیلا ہوا fair یعنی سندر گورا اور fair کا ایک ارتھ اور ہے یہاں بتانا چاہوں گا You are very fair in judgment تم نیائے دینے میں بہت fair ہو مطلب غلط نہیں کرتے اچت کرتے ہو fair مطلب اچت no no میں نے تمہیں پانچ روپے دیئے تھے تم نے مجھے چار واپس کیے اور پھر کہہ رہا ہوں ایک روپے میں تھوڑی دیر بعد دے دوں گا میں کہتا no no please it's fair it's fine no problem fair تم نے چار دے دیا it does so fair also means اچت his behavior is very fair اس کا جو ویابہار ہے بڑا اچت ہے انسیسری جیادہ اٹھا پٹک نہیں کرتا اپنے ویابہار میں very fair in his behavior مسک روز I told you bloom من کھلنا پھولوں کا کھلنا اسی لیے بہت سے سکولوں کے نام ہوتے ہیں buds and blooms buds من کھلیاں اور blooms من کھلی ہوئی کھلیاں buds and blooms bloom من کھلنا too many flowers are born to blush unseen بہت سے پھول کھلتے ہیں جو کوئی دیکھ سیتا نہیں خاص کر جنگلوں میں بہت سے سندر پھول جنگلوں میں اندیکھے ہی سماپت ہو جاتے ہیں ارثات دنیا میں ایسے ہجاروں ویکتی ہیں جن کی مہتہ جن کی گیان کوشل کا لوگوں کو گیان بھی نہیں ہو پاتا اور وہ چلے جاتے ہیں جنگلوں میں جنگلوں میں جنگلوں میں یا ویشہ میں یا ویکتت میں لیکن آنے دیکھے ہی بیچارے بینا پرشنسہ پائے ہی وہ چلے جاتے ہیں so too many flowers are born to blush unseen is a line جس میں بلوم شبد آتا ہے بلوم میں نے کھلنا so بلوم میں نے کھلتا ہے گرنڈیور آئی ٹولیو شاندار ڈومز مطلب ڈومز ڈے مطلب میں نے آپ کو بتایا وہ دن جسے ایک طریقے سے پرتھوی کا انتم دن کہہ سکتے ہیں اس کے لئے دوسرا شبد بھی ہے قیامت کا دن ڈومز ڈے مطلب قیامت کا دن جس دن نرنہ ہوتا ہے کہ پورا پوری پرتھوی جو ہے وہ اب سماپت ہو جائے گی قیامت کا دن to pour into مطلب ڈالنا اڑیلنا heaven's brink heaven کے brink سے کیا اڑیلا جا رہا ہے کیا پور کیا جا رہا ہے امرد brink میں نے کنارہ تو اور ایسی سندر چیزیں جو بھاری سنخیہ میں مرت نیتی یہ سب سندر قتھائیں جو ہم نے سنی ہے پڑھی ہیں ایک طریقے سے یہ سب امرد کا انت جھرنا ہے مانو اور سورگ کے کنارے سے اس پرتھوی پر لگاتار ڈالا جا رہا ہے گرا جا رہا ہے with this your fourth para and the last para comes to انہیں اس پوری قویتہ کا نشکرش کیا نکلا آپ نے اس پوری قویتہ سے کیا سمجھا دو ارث ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے شبدارت اور ایک ہوتا ہے بھاوارت شبدارت آپ نے نشتر تروپ سے سمجھ لیا کیونکہ شبد با شبد آپ کو اس کا ارث بتائے گیا لیکن ایسی کیا خاص بات ہے اس قویتہ میں جس نے اس قویتہ کو وشو پرسید قویتہ کا درجہ دیا ہے کچھ شبد ہیں جس کے ارث جاننے ضروری ہیں میں نے ویسے بتایا ہے but here again let me tell you reading مطلب گتھا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا ہم flower ریت کسی مرت ویقتی کے شریر کے سامنے رکھتے ہیں اسے کہتے ہیں flower ریت و ر ای 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 ریت جب وہ کریا ہوتی ہے تو ریت ریت من گو گو تھنا اور ریت من فلاور کا گچھا جو گولا کار روپ میں سامان تیار رہتا ہے سر کے اوپر رکھتے ہیں تو flower ریت کہلاتا ہے بائن یعنی باندھ بائن 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 don't بائن می with your time table اپنے سمی سارنی میں مجھے مت باندھ ہو بھائی let me be free کوئی کہتا ہے میں وہاں پانچ بجے پہنچ رہا ہوں تو پانچ بج پانچ time table باندھ نہ اور بائن مطلب سمان باندھ نہ بھی don't بائن these books بائن it all together in one bundle ان سب کو ایک بندل میں باندھ دو گلومی منہ نراشا جنک اداس why are you looking so gloomy today آج تم اتنے اداس کیوں لگ رہا ہو گلوم منہ اداس گلومی منہ udar pal p-a-double l pal منہ آورن پڑھا and as i said spirits means antaratما darkened منہ اندھ کار dark سے بنا darkened you have darkened the room kriya بن گئی dark dark darkened darkened to darken mitلا اندھرا کرنا to darken darkened darkened have you darkened the room my dear friend کیا تم نے کمرے میں اندھیرا کر دیا ہے so that we can start our photographic related work پہلے جو real بنتی تھی photo کی آج سے 20 سال 25 سال پہلے تک وہ dark room میں بنتی تھی اس کے لئے کمرہ اندھیرا کیا جاتا تھا تب جا کے photo اُبھرتی تھی print نکلتا تھا so darkened have you darkened the room inhuman مطلب امان بھی hitler is famous for hitler is notorious for inhuman behavior اب دیکھئے famous مطلب ہوتا ہے پرشد اور notorious مطلب بھی ہوتا ہے پرشد لیکن famous کی پرشد کا عرث ہے اچھی چیز کے لئے اور notorious کی پرشد کا عرث ہے بری چیز کے لئے داؤ جو ڈاؤن ہے he is not famous he is notorious اپ رادی لوگ famous نہیں ہوتے اپ رادی لوگ notorious ہوتے ہیں بدماش so hitler is notorious for inhuman behavior اور ڈرث منہ میں بتا on is dearth of sodium in his body اس کے شریر میں sodium کی کمی ہیں so with this the second paragraph comes to anand and now you can compare the first paragraph with the second in spite of all in spite of saying so many times you have come میرے بارم بار کہنے کے باوجود بھی تم آئے ہو so in spite of is a very very important word اور کے والے spite کارت ہوتا ہے گھرنا ایرشہ گھرنا نفرت اور in spite of کو اپیوک کریں گے تو اس کارت ہوگا کے باوجود برطک سے اس کا تعد پر ہے کہ ہم ایک طریقے سے اپنے پوروجوں کو جب یاد کرتے ہیں اس کی بھی اپنی مہتہ ہے یہ سبھی چیزیں ہمارے جیون کو مدھر شانت اور پرسند چت بناتی ہیں they make us live in peace اور پرلے کا ویبھو جس کی ہم اپنے ان شکت شالی مرتکوں کے لیے کلپنا کرتے ہیں ساری منورم کہانیاں ساری منوہر کہانیاں جو ہم سنتے ہیں and such is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead imagine کرنا مطلب کلپنا کرنا mighty dead مطلب شکت شالی وشال سنکھیا میں جو پرلے کے سمیں پرلے کا ارت کیا ہوتا ہے جس میں میں نے بتایا پورا پرثوی سماپت ہو جائے پرلے مطلب سماپتی پوری پرثوی کی سماپتی جس میں لگتی ہیں ہم جن کہانیوں کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں all lovely tales tale منہ کہانی t a l e tale story یہاں بھی دیکھئے t a l e tale منہ story اور tale منہ بات tell me a tale tell me a tale t e double l اور t a l e ایک مجھے بات بتاؤ کوئی کہانی بتاؤ چھوٹی سی کوئی بات بتاؤ اور ایک ہوتا ہے t a i l tale tale منہ پوچ the tale of the dog کتے کی پوچ اور tale مطلب کیا ہوتا ہے head کا الٹا head کا الٹا tale ایک سکھے کے دو side ہوتے ہیں ایک side کہلاتا head اور دوسرا side کہلاتا tale بالکل چونکہ opposite side میں رہتے ہیں اسی لیے ایک کو head بولتے ہیں ایک tale بولتے ہیں head and tale right so tale منہ پچھلا حصہ پچھلی بات تو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں t a i l کی نہیں بلکہ tale ellie کی tale تو جو کہانیاں سنتے ہیں جو منوہر ہوتی ہیں جو ہمیں رومانچت کرتی ہیں ہمیں انٹریسٹنگ لگتی ہیں ارثات پرکریتی کی جو سندرتہ کا ہم ورڈن کر رہے ہیں ان پیاری کہانیوں کے مادھیم سے اس سے ہمیں پتا لگتا ہے پرکریتی کتنی سندر ہے پرکریتی کی سندرتہ کا پڑھا ہے جو بھی سنا ہے اس میں لگا تار اس بات کا جکر رہتا ہے اب دیکھیں یہ بتاتے ہوئے سندرتہ کا جب ورڈن کر رہا ہے پرکریتی کی سندرتہ کا تو کیا کیا بات کر رہا ہے سور کی سندرتہ چندرمہ کی سندرتہ چھوٹے بڑے پودھوں کی سندرتہ چھایدار سندرتہ نرگز کے پیلے پھولوں کی سندرتہ مسک گلاب کی سندرتہ اور اس کے ساتھ ہی سوچ پانی کی سرطہ اس کا بہاؤ اور اس کے بعد کبھی کہتا ہے کہ جنگل کے بیچ میں جو یہ پھول آتے ہیں یہ سب بڑے سندر دکھائی دیتے ہیں پانی کا جو جھرنا ہے بڑا سندر رمنی دکھتا ہے بھیڑوں کا جو پیڑ کے نیچے جو جھنڈ کھڑا ہوا ہے بڑا سندر دکھتا ہے من پرسند ہو جاتا ہے من کو شانت کرتا ہے چت کو شانت کرتا ہے an endless fountain of immortal before I proceed further with the questions and possible answers I would like to draw your attention to the summary of this poem اس قویتہ کا نیچوڑ کیا ہے دوسرے شبدوں میں جسے میں نے کہا بھاوارت اس قویتہ کا بھاوارت کیا ہے اس میں جو قوی نے جو اپنے ویچار ویقت کیا ہیں اور ویبھن نے چیزوں کا جو جکر کیا ہے یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے آپ میں لکھ کہنا کیا چاہتے ہیں what does the author want to draw your attention to what does the author want to convey to you through this poem obviously this poem is about beauty so one thing is very clear this poem is aimed at speaking about beauty second as I have been saying repeatedly this poem is there that speaks of beauty about beauty and of beauty دونوں میں انتر ہے سندرتہ کے بارے میں اور سندرتہ کی سندر چیزوں کی سندرتہ کیا ہے this poem tells you third the author also wants to highlight the importance of nature پر prakriti کی اور آپ کا dhyan کھیچ نا چاہتی ہے eeshwar ne the god has gifted us with such beautiful world eeshwar on something that that's never ending we are fortunate to be a part of this world the fourth thing that the author wants to say is that it all means that enjoy nature enjoy the beauty of nature be a part of the nature be close to the nature par prakriti ke nikat raho prakriti ka ek hissa bano prakriti te ka anand lo or prakriti ki prakriti prakriti ki joh sundarta hai usmei apne ko ڈhal lo the last thing that the poet wants to say through this poem is that there is beauty in everything har cheej mein sundarta hai because everything is given by god god gifted to he joh prakriti hai is prakriti mein har cheej sundar hai ramni hai man ko shant karne wali hai to nirashah ka joh parda hum ne upne upre dhak liya hai hatashah joh kai bar hum me chha jati hai despondent joh hum ho jate hai gloomy ho jate hai despite se bhar jate hai despite se bhar jate hai ye sab ko hatau or apne ko sundarta se jod there is beauty in everything and a thing of beauty is joy forever har cheej mein sundarta hai aur har sundar cheej ka joh anand hai woh anand hai joy forever so stay connected with this earth with this world and you will be a better man this is what is the summary of this poem now we move to the last part of the poem and that is the question answers let us have a look at the first question list the things of beauty that author mentions in this poem list out suchi banau to list matlab suchi banana so list out the things of beauty that author mentions aap ko yaad hoga sundarta ko lhe kar ush ni kya kya cheejo ko yahaan par udhgharit kiya hai poem mein kavita mein koon koon sundar vastuon ka jikr kiya hai number one all natural objects har prakritik cheej they are constant pehli baad and he says that everything that is natural is a constant source of joy constant source of pleasure constant source of peace joh jindagi ki aapha dhaapi jindagi ki nirashah hatashah mein joh hum log kho gaya hai isse se hem bahar niklheen prakriti ki or dhekhen uski sundarta ka anand lhe the sun the moon the moon the trees the stars young and old trees daffodils clear stream of water clear 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 of water the dark but green forest the blooming musk roses and many other plant as these are all provided in nature we can say we can say that there are many of those natural things which the author has listed in this poem ye sari baat author ne itni sari prakritik cheejohon ko apni kavita mein sthan diya now let's come to the next question list the things that cause sufferings and pain ab aisi cheejohon ke suchi banay jis se hume kusht hota suffering to suffer from mtlb kishi cheej se kusht ho na i am suffering from breathing problem mujhe sans lene me kusht ho raha s u double f e r i am suffering from fever mujhe bimari mujhe bukhara raha i am suffering from the shortage of money mujhe paise ki samaj se a raha raha paise ki kum paise ki samaj se a raha so to suffer so a ap ko bho suchi banani hai jis me taklif ho jis me pain ke bare me bata ho author ne wo koon koon si chee hai the seeds of suffering and pain he talks about are within us only we sufferings ha sab prakriti na kuch bhi suffering nahi diya hai prakriti me aasi koi chee nai hai joh painful ho prakriti me koi si bhi aasi chee nai hai jis 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 hume kash hota ho dousre shabdo mein all these things with the poet mentions as sufferings as pain are product of within our outcome of our own thought process humare apne soch ki prakriya hai aur kuch nai we allow these thoughts to take the better of us hum aise joh nirashah wadhi vichar hai wudasii ki bhaon nai hai wo humare oopar hawai honne ki hum chhoot dhe rakhye aur isi liye aise anndakar mein bata nirashah janak bata hum par hawai honne ka pryaas kerti hai we allow it to germinate our anger our grudge our pain malice malice matlab kisi ke prati durbhavna rakna all these things are causes of sufferings at the same time he also talks about doomsday and few other things but what he wants to say is that there is only one thing which is the cause of suffering and that is our own thoughts and ko dil mein ankkurit na honne do dil mein panapne na do douser ke prati irshya jalan man mein kadhuahat or taklif pida kerti hai udhashi laati hai nirashah laati hai aadhi aadhi and that is why author says that such kind of situations and our own doings is the cause of our own pain and of our own sufferings humare apne swaim ki taklif ke karan hum swaim this is the in fact the gist of the poem and so you must get rid of all these bad things apne and dar se ye buray vicharoun ko nikalo and you will be a very fine person that is assured